موسیقی اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے پارشل فیکشنز کا کیس نمبر ٹو سٹڈی کیا جس میں ہمارے پاس ریپیٹیڈ لینئر فیکٹرز ہیں اس لیکچر میں ہم ایکسسائز نمبر فائی پائنٹ ٹو کے کیسنز کو سالو کریں گے جن میں ہمارے پاس فیکشنز میں ریپیٹیڈ لینئر فیکٹرز دیے گئے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں کس نمبر ون سے کس نمبر ون میں ہمارے پاس فیکشنز دیا گیا ہے ٹو ایکس سکیر مائنس تھری ایکس پلس فور ڈیوائیڈڈ بائی ایکس مائنس ون کیوگ سب سے پہلا سٹیپ تو یہی کرتے ہیں ہم کہ پارشل فیکشنز جو ہیں ان کو سپوز کرتے ہیں کہ لیٹ ٹو ایکس سکیر مائنس تھری ایکس پلس فور اوور ایکس مائنس ون کیوگ اس کے پارشل فیکشنز کون کون سے ہوں گے یاد رکھیں جب بھی ہمارے پاس ریپیٹڈ لینئر فیکٹرز ہوں گے اور وہ فیکٹرز جتنے ٹائمز ریپیٹ ہو رہا ہوگا اتنے ہی اس کے فیکشنز بنیں گے یہاں پہ ایکس مائنس ون جو ہے یہ تھری ٹائمز ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس کے تھری فیکشنز بنیں گے پہلے فیکشنز میں اس کی جو پاور ہے یا ڈگری ہے وہ ون ہوگی ای اوور ایکس مائنس ون پلس بی اوور دوسرے فیکشن میں اس کی جو ڈگری ہے وہ ٹو ہوگی اور تیسرے فیکشن میں اس کی جو ڈگری ہے وہ تھری ہوگی جتنی میکسیمم ڈگری ہوگی اتنے ہی اس کے فیکشنز بنیں گے اور اس کی ڈگری ون سے سٹارٹ لے کے جہاں تک میکسیمم ہوگا وہاں تک ہم ان کو لکھیں گے سب سے جو امپورٹنٹ سٹیپ ہے پارشل فیکشنز میں وہ یہی والا سٹیپ ہے کہ ہم نے سپوز کر لینا ہے کس طریقے سے کہ ان کے کون سے پارشل فیکشنز بنیں گے اس کے بعد والے جو سٹیپ ہیں وہ ساری سمپل میتھمیٹکس ہیں اب جو کامن ڈینومینیٹر ہے اس سے ملٹیپلائی کر دیں کامن ڈینومینیٹر یہاں پہ ہے ایکس مائنس ون ہول کیوب دونوں سائٹس سے اس کو ملٹیپلائی کر دیں ملٹیپلائینگ بوت سائٹس بائی ایکس مائنس ون کیوب جب ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے اگرین بن جائے گی یہاں سے ہمارے پاس ایکس مائنس ون ہول کیوب جو ہے یہ ایکس مائنس ون ہول کیوب کے ساتھ کینسل ہو جائے گا یہاں پہ ہمارے پاس اس کی ایک ڈگری کینسل ہو جائے گی تو بچ جائے گا اے انٹو ایکس مائنس ون سکیر پلس بی انٹو یہاں پہ ٹو پاورز کینسل ہو جائیں گی تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا ایکس مائنس ون اور یہ ہول کینسل ہو جائے گا پلس سی اب یہ ہمارے پاس ایک ایکوئین ہے اس ایکوئین کو سالو کر کے ہم نے اے بی اور سی کی جو ویلیوز ہیں وہ فائنڈ کرنی ہے سی کی ویلیو فائنڈ کرنے کے لئے اگر ہم بی اور اے کو زیرو کر دیں بی اور اے کو زیرو کرنے کے لئے اگر ہم ایکس مائنس ون کو زیرو کے ایکوئین پوٹ کر دیں تو یہ ہمارے پاس زیرو ہو جائیں گے اور جب ہم ایکس مائنس ون کو زیرو کے ایکوئین پوٹ کریں اور وہاں سے جو ایکس کی ویلیو آئے وہ ہم اس ایکوئین نمبر ون میں put کرنے put x minus 1 is equal to 0 اور x is equal to 1 in equation 1 جہاں جہاں پہ ہمارے پاس x ہے وہاں وہاں پہ 1 put کرنے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 2 into 1 square minus 3 into 1 plus 4 is equal to 1 minus 1 this will be 0 1 minus 1 this will be 0 یہ cancel ہو جائیں گے تو یہ آجائے گا only c تو c کی ہمارے پاس یہ values آگئی کہ c is equal to 3 اس کے بعد اب ہم نے values find کرنی ہے a اور b کی a اور b کی value of find کرنے کے لیے پہلے ہم اس کو ایک equation کی form میں لے کے آتے ہیں proper اور پھر اس کے بعد ہم by comparing coefficients اس کو solve کریں گے ہمارے پاس equation number 1 جو ہے اسی کو دوبارہ میں لکھ رہا ہوں تھوڑا سا اس کو open کر لیتے ہیں 2x square minus 3x plus 4 is equal to a into x square minus 2x plus 1 یہ square میں نے open کر دیا plus b into x minus 1 plus c 2x square minus 3x plus 4 is equal to جو ہمارے پاس common terms کے coefficients ہیں ان کو same کر لیں یعنی کہ ax square minus 2 plus b into x x اس کے بعد plus a minus b plus c اب ہم by comparing coefficients جو ہے اس کو solve کرتے ہیں یاد رکھیں جب بھی ہمارے پاس دو polynomials آپس میں equal ہوں تو ان میں جو like terms ہوتی ہیں ان کے coefficients بھی equal ہوتے ہیں یہاں پہ اس طرف x square کا coefficient a ہے اور اس طرف x square کا coefficient جو ہے وہ 2 ہے ہے minus 3 اور x کا coefficient اس طرف ہے minus 2 sorry یہاں پہ a ہوگا minus 2 a plus b اب a کی value ہمارے پاس آگئی ہے 2 وہ a کی value ہم یہاں پہ put کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا minus 2 into 2 plus b is equal to minus 3 اور b کی value یہاں سے ہمارے پاس آ جائے گی b is equal to 1 یہ جو a b اور c کی values آئی ہیں یہ ہم وہاں پہ put کر دیں گے جہاں پہ ہم نے fractions کو assume کیا تھا اس equation میں a b اور c کی values put کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا 2 x square minus 3 x plus 4 divided by x minus 1 cube is equal to a کی جگہ پہ 2 2 over x minus 1 plus b کی جگہ پہ 1 over x minus 1 square اور c کی جگہ پہ 3 plus 3 over x minus 1 cube then is the christ number 2 christ number 2 میں fraction ہے 5 x square minus 2 x plus 3 divided by x plus 2 cube اس کو بھی بلکل اسی طریقے سے solve کریں گے جس طریقے سے christ number 1 کو solve کیا سب سے پہلے fractions کو let کر لیں گے کہ 5 x square minus 2 x plus 3 over x plus 2 cube is equal to اب اس کے کتنے fractions بنیں گے maximum degree 3 ہے تو 3 fractions بنیں گے پہلے والے میں اس factor کی degree 1 ہوگی a over x plus 2 plus b over دوسری fractions میں degree 2 ہوگی x plus 2 square plus c over x plus 2 cube اسے next step میں دونوں sides کو multiply کر دیں گے with common factor multiplying both sides by common factor اس کا ہے x plus 2 cube x plus 2 whole cube جب دنوں sides سے multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس equation آ جائے گی 5 x square minus 2 x plus 3 is equal to a into x plus 2 square plus b into x plus 2 plus c اب یہ equation number 1 اس equation میں سے اگر ہم x کو minus 2 put کر دیں تو a اور b جو ہے وہ zeros ہو جائیں گے اور c کی ہمارے پاس value آ جائے گی put x is equal to minus 2 in equation 1 جب x کی جگہ میں minus 2 put کریں گے تو c کی value ہمارے پاس آئے گی c is equal to 27 آپ خود جہاں جہاں پہ x ہے اس equation میں وہاں وہاں پہ minus 2 put کر کے چیک کریں گے تو یہ c کی value ہے وہ 27 آئے گی اس کے بعد اس square کو اپن کر لیں اور equation کو rewrite کر لیں 5 x square minus 2 x plus 3 is equal to اس square کو اپن کریں گے اور جو ہمارے پاس like term سے ان کو اکٹھا کر لیں گے a into x square plus 4 x plus 4 plus b into x plus 2 plus c اب یہاں سے اگر ہم x square کی coefficient کو compare کریں تو اس سائیڈ پہ x square کا coefficient 5 ہے اس سائیڈ پہ a ہے a is equal to 5 اور جب ہم x کی coefficient کو compare کریں تو اس سائیڈ پہ x کا coefficient minus 2 ہے اور اس سائیڈ پہ 4 a plus b ہے so 4 a plus b is equal to minus 2 a کی جگہ پہ 5 put کر دیں تو یہاں سے ہمارے پاس b کی value آ جائے گی b is equal to minus 22 یہ جو a b اور c کی values آئی ہیں وہ ہم یہاں پہ put کر دیں گے جہاں پہ ہم نے fractions کو suppose کیا تھا put کریں گے تو یہ ہمارے پاس آنس آ جائے گا 5 x square minus 2 x plus 3 over x plus 2 cube is equal to a کی جگہ پہ 5 5 over x plus 2 b کی جگہ پہ minus 22 minus 22 over x plus 2 square اور c کی جگہ پہ 27 plus 27 over x plus 2 cube اس کے بعد ہے question number 3 question number 3 میں جو fraction دیا گیا ہے وہ ہے 4 x over x plus 1 square into into x minus 1 اب اس میں ایک fraction تو وہ ہے جو ہمارے پاس ربیٹ ہو رہا ہے اور ایک fraction وہ ہے جو ربیٹ نہیں ہو رہا جب اس کے ہم fractions کو assume کریں گے تو وہ ہوں گے 4 x over x plus 1 square into x minus 1 is equal to a over x minus 1 plus b over x plus 1 plus c over x plus 1 square جو fraction ہمارے پاس ربیٹ نہیں ہو رہا ہوگا اس کو ویسے ہی لکھ دیں کہ جس طریقے سے ہم نے exercise number 5.1 کی questions کو solve کیا اور جو ربیٹ ہو رہا ہوگا وہ اتنے times ہی آ جائے گا جتنے times وہ repeat ہو رہا ہوگا اس کے بعد multiply کر دیں گے both sides کو by common factor multiplying both sides by x plus 1 square into x minus 1 multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس securen بن جائے گی 4 x is equal to a into x plus 1 square plus b into x plus 1 into x minus 1 plus c into x minus 1 1 جب ہم نے a کی value find کرنی ہے اگر ہم اس x minus 1 کو 0 کے equal put کر دیں تو b اور c جو ہے وہ eliminate ہو جائیں گے اور ہمیں a کی value جو ہے وہ مل جائے گی x minus 1 کو 0 کے equal put کرنے کا meaning یہ ہے کہ x is equal to 1 جو ہے وہ ہم اس equation number 1 میں put x is equal to 1 in equation 1 x جہاں جہاں پہ x ہوگا وہاں وہاں پہ 1 put کر دیں گے تو ہمارے پاس a کی value آ جائے گی a is equal to 1 اس کے بعد c کی value find کرنے کے لئے اگر ہم اس x plus 1 کو 0 کر دیں تو ہم easy c کی value find کر لیں گے کیونکہ a اور b جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے x plus 1 کو 0 کے equal put کرنے کا meaning یہ ہے کہ x is equal to minus 1 جو ہے وہ اس equation number 1 میں put کر دیں put x is equal to minus 1 in equation 1 جہاں پہ x ہوگا وہاں پہ minus 1 put کر دیں گے تو ہمارے پاس c کی value آ جائے گی c is equal to 2 اس کے بعد اس equation میں square کو open کر لیں اور جس طریقے سے ہم coefficients کو compare کرتے ہیں بالکل اسی طریقے سے coefficients کو compare کر کے ہم b کی جو value ہے وہ find کریں گے جب یہ square open کریں گے ان دونوں کو multiply کریں گے جو common terms ہوں ان کو اکٹھا کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 4x is equal to a plus b into x square plus 2a plus c into x plus a minus b minus c آپ یہ square open کر لیں ان دونوں کو آپ میں multiply کر لیں تو آپ کے پاس یہ result آئے گا اب ہم value find کرنی ہے b تو چاہے تو ہم یہاں سے x square کے coefficient کو compare کر لیں تو وہاں سے بھی b value find کر لیں گے کیونکہ اس طرف x square coefficient 0 ہے so a plus b is equal to 0 for x square تو a ہمیں پتا ہے 1 ہے تو b is equal to minus 1 اب ہمارے پاس value آگئی a b b c b c b جہاں پہ ہم نے fractions کو suppose کیا تھا تو ہمارے پاس answer آجائے کا 4x over x plus 1 square into x minus 1 is equal to a کی جگہ پہ 1 over x minus 1 b کی جگہ پہ minus 1 minus 1 over x plus 1 اور c کی جگہ پہ 2 plus 2 over x plus 1 square اس exercise کے باقی جتنے بھی questions ہیں وہ سارے بالکل اسی method سے solve کرنا ہے آپ نے اور آپ ان سب کو خود